بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے تمام دیکھنے والے ناظرین اسلام علیکم آپ دیکھنے ہیں میرے یوٹیوب چینل میں ہوں شراس مغل ناظرین آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا ایسے کون سے صحابی ہیں جو نماز بھی ادا کر رہے تھے اور ساتھ ساتھ انہوں نے زکاة بھی ادا کی تاریخ اسلام میں کبھی میں نے ایسا شخص نہ دیکھا ایسی شخصیت نہ دیکھی کہ جس نے نماز بھی ادا کی ہو اور ساتھ ساتھ زکاة بھی دی ہو تاریخ کے اندر مجھے ایسا شخص نہ ملا کہ حالت نماز کے اندر رکوع کی حالت میں جب کوئی مانگنے والا آتا ہے جب کوئی بیکاری مانگنے والا آتا ہے آواز لگاتا ہے تو وہ شخص نماز کی حالت میں بھی زکاة ادا کرتا ہے اس سے پہلے کہ میں تفصیل کی طرف جاؤں میرے جو نئے آنے والے دوست ہیں وہ ضرور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچے میری ہر نئے ویڈیو میں یہ کوشش ہوتی ہے ایک نئی ایسی اسلامی معلومات لے کر آپ تک شیئر کروں جو شاید آپ نے بہت کم سنی ہو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہو ایک دن ایسا تھا کہ آپ مصر نبوی کے اندر نماز ادا کر رہے ہیں مصر نبوی کے اندر بہت سارے صحابہ اور بھی موجود ہیں سب نماز ادا کر رہے ہیں نماز کی حالت میں ہیں ایک بیکاری دروازے پر دستک دیتا دیتا مدینہ کی گلیوں میں جب وہ مصر نبوی تک پہنچتا ہے گلیوں میں بھیک مانگتا ہے اس کی روٹین ہے بھیک مانگنے کی وہ بھیک مانگتے مانگتے مصر نبوی کے دروازے پر جا کے پہنچتا ہے آواز لگاتا ہے ہے کوئی مانگتے کی جولی برنے والا ہے کوئی بیکاری کی ساتھ مدد کرنے والا ہے کوئی کسی کے پاس کچھ بیکاری کو دینے کے لیے تین دفعہ یہ آواز لگاتا ہے تو اتنے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں جو کہ نماز کی حالت میں تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے یہ خاصیت ہے کہ وہ جب کوئی پہلی دفعہ مانگے تو وہ انکار نہیں کرتے جو کچھ ان کے پاس وہ دے دیتے تھے ایک دفعہ کا واقعہ یہ تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے پاس ایک شخص آیا جو بڑا مقروض تھا آپ کو میں ان کی سخاوت کی مثال بتاتا ہوں کہ وہ کتنے سخی تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے پاس آیا کہنے لگا کہ مجھ پر بہت زیادہ کرزہ چڑھ چکا ہے میرا کاروبار میں بہت زیادہ نقصان ہو چکا ہے آپ مجھے میرے ساتھ کوئی مدد کریں میرے ساتھ کوئی کوپریٹ کریں تاکہ میں اپنے کاروبار کو یا جن کو کرزہ دینا ہے وہ کرزہ اتار سکوں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے صرف اتنی سی بات سنی تھی واپسی اس کو کوئی جواب نہ دیا اندر اٹھ کے گھر گئے گھر سے جیسے واپسی آئے انہوں نے جو کچھ دینار تھے یا کچھ درم جو بھی تھا اس دور کے حساب سے وہ اس کو دے دیئے ایک گٹلی سے بندی ہوئی تھی اس کے اندر جو کچھ تھا وہ اس کو دے دیا وہ شخص بڑا حیران اور پریشان رہ گیا کہ جو میرا کرزہ تھا اس سے کئی گناہ زیادہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے اس کو نواز دیا وہ کہہ رہے میرے زوہم و گمان بھی بھی نہ تھا کہ مجھے کوئی اتنے دینار دے سکتا ہے یا مجھے اتنا کوئی پیسہ دے سکتا ہے مشکل ٹائم پر تو حضرت علی نے اس کے ساتھ اس کی مدد کی اور جب وہ نماز کی حالت میں جو بیکاری مانگنے والا آیا تھا اس نے جب مانگا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں رکوع کی حالت میں تھے انہوں نے اپنے ہاتھ کو اوپر کیا اور انگلی کا اشارہ دیا اور وہ جو بیکاری مانگنے والا تھا اس نے آکے انگوٹھی اتاری اور چلا گیا اتنے میں تھوڑی ہی دیر بعد جو مفسرین نے لکھا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اسے روایتیں اور بھی بہت سارے اصحابی ہیں جن سے اس چیز کی روایت ملتی ہے کہ جیسے نماز ختم ہوئی اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی اور یہ آیت کریمہ کا نزول ہوا بے شک اللہ مددگار ہے اس کا رسول مددگار ہے اور وہ ایمان والے جو نماز پڑھتے ہیں اور وہ زکاة ادا کرتے ہیں یہ آیت کریمہ کا شان نزول جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے نماز کی حالت میں زکاة ادا کی اس کے بعد اس آیت کا شان نزول ہوا تو آج کی اس ویڈیو میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ہو کے اس سخاوت کے حوالے صاحب کو بتایا اور نماز پڑھتے ہو انہوں نے زکاة ادا کی تو سننے والے سے گزارش ہے جو بھی اچھی معلومات آپ تک پہنچے آپ ضرور شیئر کیا کریں